دوستو اسلام اور انسانیت کا دشمن نرندرہ مودی ایک بار پھر مشکل میں پھس گیا اب اس کو چلتے پھرتے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چوہے ہی چوہے نظر آ رہے ہیں دوستو نرندرہ مودی نے بارتی آرمی چیف کے سامنے بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ ہم جو فیصلہ بابری مسجد کے مطلق کر چکے ہیں اس کو ہم کسی صورت نہیں بدلیں گے اس پر ہم کیم رہیں گے تو بارتی آرمی چیف نے بھی مودی کو سمجھایا کہ سوچ لو ہوش کے ناخن لو لیکن مودی اپنی زد پر اڑا رہا دوستو بارت اور مودی کے اوپر ایسا چوہوں کا عذاب نازل ہو چکا ہے اب مودی کانوں کو ہاتھ لگاتا اور توبہ کرتا پھر رہا ہے لیکن یہ عذاب ٹلنے والا نہیں اس سے بچنا اب مشکل نظر آ رہا ہے دوستو آخر یہ ماجرہ کیا ہے اس کے بارے میں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کریں دوستو معاملہ کچھ یوں ہے کہ جب بابری مسجد کو گرانے کے لیے بیجی گئی کرینیں اور مشینیں نکارا ہو گئیں اور مسجد گرانے کے لیے آئی ہوئی کمپنی کا کافی نقصان ہوا تو عملہ دم دبا کر باگ گیا مودی نے دنیا بار سے پوجہ پارڈ کروانے کے لیے پندتوں کو بلوایا کہ اس مسجد میں جنات کا سایہ ہے پوجہ پارڈ کے لیے آئے ہوئے پندتوں نے جب اللہ کا موجزہ دیکھا تو وہ بھی باگ گئے اور جا کر مودی کو مشورہ دیا کہ تم اپنے اس فیصلے کو واپس لے لو اور نجوت سنگھ سدو سمیت اہم شخصیات نے بھی مودی کو بھی یہی مشورہ دیا کہ تم اپنا فیصلہ واپس لے لو کیونکہ تمام مشینوں کا نکارہ ہو جانا کرینوں کا ٹوٹ جانا پوجہ کے لیے آئے ہوئے پندتوں کی دوڑیں لگ جانا اور عملے کا باگ جانا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اب وہاں پر کچھ اور بھی غلط اور خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ قدرت نہیں چاہتی کہ تم بابری مسجد کی جگہ رام مندر تمیر کرو لیکن نرندر مودی کی دم بھی ٹیڑی کی ٹیڑی تھی اور کہا کہ میں یہ فیصلہ واپس نہیں لے سکتا کیونکہ یہ سارے بارد کی عزت کا سوال ہے اور اگر یہ فیصلہ میں واپس لے لیتا ہوں تو ہمارے اتحادی اور شیطان ممالک یہ پوچھیں گے کہ تم کیسے وزیراعظم ہو کہ تم ایک چھوٹے سے کام کو بھی سرانجام نہیں دے سکے اس کو بار بار یہ بات سمجھائی گئی کہ یہ معاملہ اٹھائیس سالوں سے لٹکا ہوا ہے اور یہاں پر کوئی مائی کا لاغ مندر نہیں تمیر کر سکا مودی تم ہوش کے ناخن لو پورا ملک خطرے میں آ سکتا ہے اگر تم نے اس فیصلے کو واپس لے لیا تو ہو سکتا ہے ہماری جان بکشی ہو جائے لیکن مودی نے صاف انکار کر دیا دوستو تازہ ترین اطلاعات کے مطابق نرندر مودی کے دفتر میں چوہوں کی ایک بہت بڑی فوج داخل ہو گئی ہے اور بابری مسجد میں جو نیا عملہ بیجا گیا ان پر بھی چوہوں نے حملہ کر دیا اور چوہوں کی اتنی بڑی کھیپ ہے اتنی زیادہ تداد ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے دوستو ہزاروں کی تداد میں چوہے بابری مسجد کے آہاتے میں داخل ہو گئے اور وہاں پر جو نیا عملہ بیجا گیا تھا جو مسجد کا ملبہ ہٹانے میں مصروف تھا کہ چوہے اتنی سپیڈ کے ساتھ ان لوگوں کے اوپر چڑ گئے کہ سارے کا سارا عملہ دم دبا کر باگ گیا اور جس عملے کو چار گنا زیادہ پیسے دینے کا وعدہ کیا گیا تھا انہوں نے باگ کر اپنی جان بچانے کو ہی ترجیح دی دوسری بار بیجے گئے عملے نے بھی وہاں پر جانے سے انکار کر دیا کہ اگر اب وہاں دوبارہ ہم گئے تو ہماری جان بھی جا سکتی ہے اب مودی نے اس عملے کو کہا ہے کہ تم ایسا لباس پہن کر وہاں جاؤ کہ چوہے تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں اس کے بدلے تمہیں نہ صرف مال ملے گا تلکہ اور بھی بہت ساری امرات ملیں گی تو اس عملے نے صاف انکار کر دیا ہے ہمیں اپنی جان پیاری ہے ہم اب وہاں پر نہیں جائیں گے اور اس عملے نے بتایا ہے کہ کچھ لوگوں کو چوہوں نے اس طرح کٹا ہے کہ ان کے جسم میں زہر پھیل گیا ہے جو علاج کروانے سے بھی نہیں جا رہا جب یہ مودی نے سنا تو وہ پریشان ہو گیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور اپنی آنکھیں بند کرتا ہے تو اسے چوہے نظر آتے ہیں آنکھیں کھولتا ہے تو اسے چوہے نظر آتے ہیں مودی اب بخلاہت کا شکار ہو چکا ہے کبھی اپنے کپڑے صاف کرتا ہے اور کبھی اپنے پاؤں کو دیکھتا ہے اور اپنی علماریوں کو گوھر سے دیکھتا ہے کہ کہیں یہاں پر بھی چوہے نہ آ جائیں اور میری جان کے دشمن نہ بن جائیں انٹرنیٹ پر بھی یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید مودی کچھ دیر کے لیے ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں قیام پذیر ہو جائے تاکہ اسے سکون ملے بس ایک ہی بات ہے کہ اس کے عزیزوں کارو پر چوہے حملہ نہ کر دیں دوستو میں اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرتا ہوں کہ اس بدکار انسانیت کے دشمن مسلمانوں کے دشمن یہودیوں کے اتحادی کے اوپر چوہوں کے عذاب سے بڑھ کر کوئی عذاب آئے جس سے اس کی نسلیں برباد ہو جائیں تباہ ہو جائیں ملک چھوڑ کر دوسرے